اسلام علیکم ویورز آگی جی ایک اور ویڈیو آج کی ویڈیو میں جو آپ گیٹ دیکھیں گے سمائل سائز میں بنا ہے اور بہت ہی خوبصورت دیزن بنائے تو میں آپ کو اس کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتا دوں گا کہ یہ کتنے میں بنا ہے اور کون سے مٹیریل میں بنا ہے کیونکہ اس طرح کے گیٹوں کی کافی ڈیمانڈ ہے ہمارے پاس کافی بائی فون کرتے ہیں سمائل سائز کے گیٹوں کے تو ان کے لیے ہے یہ ویڈیو جو آپ وہ گوھر سے دیکھ لیں گے تو ان کو سارے چیزیں سمجھا جائیں گے کہ یہ مٹیریل کون سے لگتا ہے اور یہ کتنے میں بن جاتا ہے تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کی اور پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس آئے تو بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لینا تو میں آپ کو اب مٹیریل کے بارے میں بتاتا ہوں تو یہ سولا گیر کی چاتر ہوتی ہے جو بلیک نظر آ رہی ہے آپ کو یہ ہے میٹل شیٹ مطلب جسی شیٹ ہوتی ہے جس کو سکھا مال ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں تو وہ شیٹ ہوتی ہے تو باقی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ چمک رہے ہیں یہ سارا سٹیل کا کام ہوتا ہے یہ بیک سیٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سیٹ اس طرح نظر آئے گی آپ کو فرنٹ پہ اس کے میٹ بلیک رنگ کرتے ہیں اور بیک میں اس کے گریے کرتے ہیں گریت چمک والا ہوتا ہے تو فرنٹ میں میٹ ہوتا ہے یہ رنگ تو بہت ہی آٹ کلاوز بنتا ہے یہ لاک بھی ہے یہ دوزار والا جو لاک کہتے ہیں یہ اس طرح کا لاک ہوتا ہے دوزار والا یہ لگاتے ہیں تو لاک بھی آپ کو سمجھ آ گیا اور چاتر بھی آپ کو بتا دی یہ سولا گیج کی سولا گیج کی شیٹ ہوتی ہے اور باہر جو بارڈر لگتا ہے ڈیڑھ انچی صرف ڈیڑھ انچی کا پائپ ہوتا ہے وہ لوے گا تو وہ چودا گیج میں لگاتے ہیں چودا گیج کا پائپ ہو گیا باقی جو سٹیل کا ڈزائن ہے اوپر جو نظر آ رہا ہے آپ کو یہ سارا ٹھارا گیج کا ہوتا ہے کیونکہ سٹیل کو کوئی زانگ لگنے کا خطرہ نہیں ہوتا اس کو گلنے کا خطرہ نہیں ہوتا اس ویسے وہ ٹھارا گیج زبردست رہتا ہے اور سہیڑ پہ جو بارڈر لگاتے ہیں وہ سٹیل کی شیٹ میں بینڈنگ کر کے تو وہ سولہ گیج کے ہی شیٹ میں لگاتے ہیں تاکہ سہیڑ پہ کیونکہ وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو ڈینٹ وینڈ نہ پڑیں اس وجہ سے وہ سولہ گیج میں ہی بناتا ہے سینٹر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلور جالی کا کام ہوتا ہے سلور جالی ہوتا ہے آدین شیموٹی کافی مضبوط جالی ہوتا ہے باقی اس کے اوپر سارا سٹیل کا برک ہوتا ہے اور دوسری بات اس کے اندر کھڑکی نہیں رکھی اس کے دو پلے ہی ہیں یہ دو پلے ہیں تو لاک بھی لگانا ہوتا ہے اگر اوپر نیچے چھٹکنی نہ لگائیں تو پھر وہ لاک سے ہی برک نہیں کرتا اس وجہ سے اس کے اوپر بھی چھٹکنی ایک لگا دی اس لوگ اوپر سے بھی بند ہو جائے گا یہ پلہ اور نیچے سے بھی بند ہو جائے گا تو لاک رام سے برک کرے گا اس کی کوئی ساڑھے تین فٹ کا پلہ ہے اس میں کھڑکی رکھی نہیں جا سکتی تھی جگہ بہت کام تھی اس وجہ سے سات فٹ کا چھوٹا گیٹ ہے تو انچائی بھی سات فٹ ہے کئی بھائیوں کو مہنگا لگے گا لیکن یہ جتنا اس میں کام ہے جتنا اس میں میٹیریل لگا ہوا ہے تو یہ کچھ بھی پیسے نہیں ہیں تو یہ پجتر ہزار کا بنا تھا بھائی کے لیے ادھر گجران والا میں پہنچا کے لاک بغیرہ لگا کے پجتر ہزار کا تو جو بھائی ہم سے بنوانا چاہتے ہیں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میں نمبر آپ کو دے دوں گا اگر اس سے کم پرائز والا بنانا چاہیں گے تو کم پرائز میں بھی بن جائے گا تو اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں سٹیل کا ڈبل کام ہے اور بہت ہیوی ہے تو کئی ہمیں میسج کرتے ہیں جو جنہوں نے کم رینج میں بنا رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یار ان کا ریٹ بہت زیادہ ہے تو ریٹ صرف مٹیریل کے ہوتا ہے چیز اچھی کا ریٹ ہوتا ہے باقی ہماری تو مزدوری ہوتا ہے یہ باقی جو آپ مٹیریل لگوانا چاہیں اس میں اتنا مٹیریل لگوا کے آپ بنا سکتے ہیں اٹھارہ گے سے کم میں نہیں بناتے بیس گیج والا نہیں بناتے باقی اسے کم ہے اٹھارہ گے تو اس کا اٹھ دس ہزار کا فرق پڑ جاتا ہے اور اس میں یہ سٹیل کا خرچہ کم کروائیں جالی کا خرچہ کم کروائیں تو پچیس تیس ہزار کا فرق آ جاتا ہے اس میں کیونکہ یہ پچیس تیس ہزار کا خرچہ سارا یہ جالی کا اور سٹیل کا ہوتا ہے تو چلیے امید ہے جی آپ سمجھ گیا ہوں گے کس طرح یہ گیٹ بنتے ہیں اور کتنے ریڈ میں بن جاتے ہیں اور کیا ان کو مٹیرل لگتا ہے اگر تو یہ چیزیں سمجھ آگئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں تو بہت مہربانی جی اللہ حافظ